اسلام علیکم ناظرین پروگرام تعلیم اور دنیا کے ساتھ میں ہوں ہرا وحید سن دوہزا انیس میں ستاون سائنس دانوں اور ان کے عملے نے انٹارٹیکا کے دور دراز علاقوں تک پہنچنے کے لیے چوون دن پر محیط خطرناک سفر کا آغاز کیا تھا اس کا منصوبہ اس گلیشر تک جانا تھا جس کا ایک حصہ گزشتہ سال ٹوٹ کر اس سے علیدہ ہو گیا تھا گلوبر وارمنگ کے باعث ٹوٹ جانے والے اس ٹکڑے کا حجم پورے برطانیہ کی رکھ بھی جتنا ہے اس گلیشر کو تھاوٹس کا نام دیا گیا تھا تیزی سے پگلنے والے اس گلیشر کو دومسٹے گلیشر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تھاوٹس گلیشر انٹارٹیکا میں موجود واقعے ایک پوری سرار جگہ ہے یہ بہیرہ ایمیٹسن میں بہت دور تک اپنے اثرات اور نشانات کے ساتھ موجود ہیں اس کے قریب ترین واقعے ریسرچ بیس یعنی تحقیقی سینٹر تک پہنچنے کے لیے چار دن کا سفر کرنا پڑتا ہے انیس سو نوے کی دہائی کے مقابلے میں تھاوٹس نامی یہ گلیشر آٹھ گناہ تیزی سے پگھل رہا ہے کئی ریپورٹس کے مطابق تھاوٹس گلیشر سے ہر سال اسری اربٹن برف ٹوٹ کر سمندر میں شامل ہو رہی ہے جو کررہ ارس پر ستہ سمندر میں چار فیصد سالانہ اضافے کا باعث بن رہا ہے اس گلیشر کے انتہائی بڑے حجم اور اس کی وجہ سے سطح سمندر میں ہونے والے خطرناک اضافے کی وجہ سے اس دور دراز برفیلے مقام کو نہ صرف زمین پر خوفناک ترین مقامات سے ایک سمجھا جاتا ہے بلکہ موسمیاتی تبدیلی کے شکار کا مظہر بھی سمجھا جاتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ اگر تھاوٹس گلیشر مکمل طور پر پگھل جاتا ہے تو اس کے رد عمل میں سمندر میں پانی کی سطح دس فٹ یا اس سے بھی زیادہ بلند ہو سکتی ہے اگر سمندر کی سطح دس فٹ یا اس سے زیادہ بڑھ جائے تو اس کے عالمی سطح پر کس قسم کے اثرات ہوں گے جس رفتار کے ساتھ یہ ہو رہا ہے یعنی گلیشر کا پگلنا اور سمندر میں پانی کی سطح میں اضافہ اس سے بڑے پیمانے پر اثرات مرتب ہوں گے یہ واقعہ آبادی کی بڑی تعداد کو متاثر کر سکتا ہے پھلوں اور سبزیوں کی کاشت کو بھی متاثر کر سکتا ہے ساحلی علاقوں میں سیلابوں کا خدشہ بڑھ سکتا ہے اور بحری حیات پر بھی برا اثر ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بلند سطح سمندر کی وجہ سے جزیرے اور ساحلی شہروں کی حفاظت کا مسئلہ بھی پیدا ہو سکتا ہے ان تمام مسائل کا مجموعی اثر عالمی طریقے سے ہی ہوگا اس سمندری اضافے کی وجہ سے جو شہر آج دنیا میں مقبول اور مصروف ہیں ان کا صفایہ ہو سکتا ہے یا انہیں شدید نقصان بھی پہنچ سکتا ہے آخر میں اگر سطح سمندر میں اضافہ جاری رہتا ہے اور گلیشئر پگھلتے رہتے ہیں تو عالمی سطح پر منفی اثرات واضح ہوں گے یہ تبدیلیاں زندگی کے مخلف پہلوں کو متاثر کریں گی جیسے کہ آبادی، زراد، ساحلی تحفظ، سیلاب کا خطرہ اور سمندری زندگی اس اثر کو روکنے یا کم کرنے کے لیے سخت اقدامات کرنے کی ضرورت ہے اس لیے ہمیں بہتر تعلیم، تحقیق اور سمجھ بوجھ کے ساتھ اس موقع کا سامنا کرنا ہوگا تاکہ ہم منفی اثرات کو کم کرنے کی کوشش کر سکیں اور بہتر مستقبل کی راہ میں کامیاب ہو سکیں تعلیم اور دنیا سے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ